دوستو کئی بار بہت سارے خبر ہوتے ہیں جو کی ہمیں بہت پریشان کر دیتے ہیں جیسے کی آج ہمارے دیش میں بہت ساری خبر ایسی ہے جو ہمیں پریشان کر دے تو دوستو میں آپ کو اس تناؤ کی استیتی سے تھوڑا سا باہر نکال کر لانا چاہتی ہوں تو دوستو پیش ہے گلاب جامن کی ریسپی جو کی آپ کو بہت پسند آئے گی نمسکار دوستو میں پائل آپ صحیح کا سواگت کرتی ہوں کلر ساکھ پوچھیں دوستو گلاب جامن بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو میں آپ کو سب سے آسان طریقے میں بتا رہی ہوں جس سے کہ یہ آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا اور اس کا ریزلٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا یعنی کہ بہت تیسٹی گلاب جامن آپ بنا پائیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک چمچ گھی ڈالا ہے ایک پین میں یہ دیسی گھی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کب دودھ اور یہ دودھ جو ہے گائے کا دودھ ہے آپ کوئی بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور اسپیشلی یہ میں ماوہ بنانے کے لئے ڈال رہی ہوں یعنی ایک کب دودھ کا میں ماوہ نہیں بنا رہی ہوں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کب پورڈر ملک یہ میٹھا پورڈر ملک ہے اگر آپ کے پاس ویداؤٹ شوگر والا پورڈر ملک ہے تو آپ آگے تھوڑا سا چینی ایڈ کر دیجئے گا جب آپ دو بناتے ہیں اور اب ہمیں اسے ہائی فلیم یا پھر میریم فلیم پر چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر پانچ سے چھ منٹ میں یہ سوک کر تیار ہو جائے گا اور سوکنے کے بعد جو بنتا ہے اسے کہتے ہیں انسٹینٹ ماوہ یا پھر انسٹینٹ خوایا جسے آپ مٹھائی بنانے میں یوز کرتے ہیں تو یہ پروسس بہت ہی آسان ہوتا ہے خوایا بنانے کا اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے کوئی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس اسے اچھے سے چلانا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پین میں نہیں سٹے تو جو بھی کچن میں نئے نئے گھوسے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی انٹری بہت نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ زیادہ ٹینچن نہیں لینے چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ پروسس بہت ہی اچھا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کے لئے یہ پورا ویڈیو آپ دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ نیو کمر ہے تو کچن میں کیونکہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے بہت ہی آپ کو ہیلپ کرے گا اور جو ایسے بھی میرے جیسے ہیں رگلر کچن میں آنے جانے والے ان کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھا ویڈیو ہوگا بہت ہی لابدائک ہوگا اسے آپ دیکھتے رہیے اب میں اسے پھلا دے رہی ہوں ایک پلیٹ میں اور پھر پنکھے کے نیچے رکھ کر اسے اچھا سے تھنڈا کر لیتی ہوں اب تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اسے ایک برطرنے ڈال دیا ہے اور اب اسے اچھے سے ہمیں میش کر لینا ہے میش کرنے کا پرپس ہے کہ اس میں کوئی بھی لنپس نہیں رہے اگر لنپس رہیں گے تو گلاب جمون کا ڈو جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اور پھر فائنلی گلاب جمون بھی اچھا نہیں بنے گا تو اسے آپ دو سے تین چار منٹ کے لیے اچھے سے مرد لے تاکہ اس میں لنپس نہیں رہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میدہ ڈیڑھ چمچ اور یہ سوجی ہے آدھا چمچ اور انہیں ہمیں بہت زیادہ ابھی فورس ڈال کر پریس نہیں کرنا ہے بس ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر لینا ہے اور پھر آدھا چمچ میدہ میں اور ڈالوں گی تو اس طرح سے میں دو چمچ میدہ اس میں ڈوٹل ڈال رہی ہوں اگر آپ چھینہ بھی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں ایسے وہ تھوڑا سا لیندی ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اچھا بن جاتا ہے اور بہت تیسٹی بھی بنتا ہے آپ ضرور اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا اور چھینہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک بار پھر سے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو ٹوٹل میں نے پانچ منٹ کے لیے اسے اچھے سے گوٹھا ہے اور سوژی بھی ابھی آدھا چمچ اور ڈال دیا میں نے تو دو چمچ سوژی میں نے ٹوٹل ڈالا اور دو چمچ میدہ اور اسے اب میں اس طرح سے رکھ کر ڈھاک دے رہی ہوں پندرہ منٹ کے لیے چلیے تب تک چاشنی بنا لیتے ہیں چاشنی کے لیے میں نے ایک کپ چینی لیا ہے اگر آپ کو زیادہ چاشنی چاہیے تو آپ زیادہ لے لیجے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جتنا آپ چینی ڈال رہے ہیں اتنا ہی پانی بھی ڈالیے اسی کے برابر اب تھوڑا سا فلیور کے لیے میں اس میں گلاب جل ڈال رہی ہوں وان فورت چمچ اور ایک ہری الائچی بھی ڈال رہی ہوں توڑ کر تو بینہ گلاب جل کے بھی بنایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کیسر ہے تو کیسر ڈال سکتے ہیں کچھ نہیں ہے تو بس الائچی ڈال دیجے تو اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا اور اسے ہمیں ایک تار کی چاشنی یا دو تار کی ایسی کچھ نہیں بنانے ہوتی ہے بس چینی گھول جائے اور اس کے بعد آپ دو تین منٹ تک پکا لیجے بس تھوڑا چپ چپا ہو جائے اس کے بعد اتنا لیجے تو اب میں تھوڑا سا ہاتھ میں گھی لے رہی ہوں اور پندرہ منٹ کے بعد ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے تو اسے تھوڑا سا چکنا کر لینا ہے ہمیں ہاتھ میں گھی ڈال کر اور اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے بالس ہمیں بنا لینے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ جتنے بڑے بال بنائیں گے اس کا دگنا سائز کا آپ کا گلاب جامون جائے کھانے لی بنے گا اگر آپ کو بہت زیادہ بڑے گلاب جامون چاہیے تو آپ بڑے بڑے بالس بنا لیجے اور دوستو میں نے اس میں سوڑا نہیں ڈالا ہے بہت سے لوگ سوڑا ڈالتے ہیں جس سے کی فولتا ہے گلاب جامون تو میں نے اس میں کیوں نہیں ڈالا ہے سوڑا کیونکہ کئی بار جو ہے گلاب جامون فرائے کرتے وقت فٹ جاتے ہیں تو فائنلی ہمارا محنت برباد ہو جاتا ہے تو میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہوں اور آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو بینہ سوڑا کے ہی بنایں اور اگر آپ سوڑا ڈال کے بناتے ہیں آپ یہ عادت ہو گئی ہے اور نہیں فٹتا ہے گلاب جامون تو اچھی بات ہے آپ ڈال لیجے تو میں بینہ سوڑا کے ہی بنا رہی ہوں فائنلی یہ بہت تیسٹی بنتا ہے بس فرق کتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کم پھولے گا بھگی تیسٹ میں کوئی بھی انتر نہیں آتا ہے اور دیکھیں اس طرح سے آپ کو تیل کو ہلکے ہلکے سے گلاب جامون کے اوپر ڈالنا ہے اگر آپ جانجرے کا پریوک کر رہے ہیں اور اگر آپ کی پریکٹس ہے کچن میں اگر آپ کی بہت ہی اچھی پریکٹس ہے تو پھر آپ اس طرح سے کڑائی کو ہلا سکتے ہیں گلاب جامون کو پلٹنے کے لئے یعنی کہ دیکھیں یہ گلاب جامون جہے گھوم رہا ہے اور بیس سے چپک نہیں رہا ہے اس طرح سے گھومانے سے اور ابھی میں نے گیس کے فلیم کو آف کر دیا جیسے ہی گلاب جامون کو ڈالا تو پھر گیس کے فلیم کو آف کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ گلاب جامون جہے تورنٹ پھٹیں گے نہیں یا پھر جلیں گے نہیں تو اس طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے جیسے آپ گلاب جامون ڈالیے تورنٹ فلیم کو آپ آف کر دیجئے اور اس طرح سے آپ تیل کو گھوما سکتے ہیں کپڑے سے پکڑ کر کڑائی کو پکڑ کر لیکن اگر آپ نئے ہیں تو پلیز آپ اس طرح سے مت کیجئے نہیں تو تیل گیر جائے گا کہیں تو پھر آپ کو لگ جائے گی اور پھر آپ کہیں گے کہ کلرس آف کچن میں بتایا جا رہا تھا اور اس طرح سے ہو گیا تو دیکھیں آپ نئے ہیں کٹے گا فٹے گا لیکن کوئی بات نہیں سب کچھ پیٹ نہیں جائے گا گلاب جامون تو بنی جائے گا پریکٹس ہے تو اس طرح سے آپ کیجئے اس سے کیا ہوا گلاب جامون فٹتے نہیں ہیں کٹتے نہیں اس میں کریکس نہیں پڑتی ہیں تو اس طرح سے لگ بھیک ایک سے ڈیڑھ منٹ تک لیے آپ کو ہلانا ہے اسے اس سے کیا ہوا گلاب جامون میں بلکل بھی داگ نہیں آئیں گے جلے گا نہیں وہ کسی سائٹ سے اور میں آپ کو دکھائی کہ گیس جو ہے وہ آف ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ گلاب جامون جو ہے تھوڑی دیر کیلئے خودی پکتے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا تھوڑا اوپر آ جاتے ہیں تیل کے اپر لیئر کے سائیڈ میں یہ فلوٹ ہونے لگتے ہیں تو اس سمائے آپ گیس کے فلیم کو آن کر دیجئے جیسے کہ میں نے ابھی آن کر دیا ہے اور ابھی بلکل لو فلیم پر یہ پک رہے ہیں اور ابھی آپ کو چلانے کی بلکل ضرورت نہیں یہ خودی رول ہوتے ہوتے گھومتے رہتے ہیں یعنی کہ یہ خودی گھومیں گے آپ کو ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کو تیل میں چلانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ایک دو منٹ کے بعد وہی والا پروسس استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے رول کرنے کے لیے تو دیکھیں سارے گلاب جامون پک رہے ہیں بلکل لو فلیم پر اور اس طرح سے تین سے چار منٹ میں یہ بلکل براؤن ہو جاتے ہیں تو میں تھوڑا ڈارک براؤن کر کے انہیں نکال رہے ہوں آپ چاہے تو لائٹ براؤن بھی نکال سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو کبھی کبھی جو بلکل لائٹ براؤن والے ہوتے ہیں وہ اندر سے نہیں پکتے ہیں اس لئے میں اچھے سے تھوڑا سا ڈارک براؤن ہی کر لی ہوں باقی آپ کو جیسا پسند ہو آپ ویسا فرائی کیجئے تو انہیں فرائی کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے بس سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم لگا ہے اور اب میں چاشنی کو ایک بول میں ڈال رہی ہوں اور چاشنی جو ہے تھوڑی گرم ہونی چاہیے تو چاشنی ہم نے پہلے بنا لی تھی لیکن ابھی میں نے اسے گرم کر کے بول میں ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر ان سبھی جو بولز ہم نے فرائی کیے ہیں ان کو اس میں میں ٹرانسفر کر دے رہی ہوں تو جو بھی آپ گلاب جامون ڈالیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے چاشنی میں اچھے سے ڈوب کر رہنے چاہیے آدھے گھنٹے کے لئے کم سے کم اور بیسٹ ریزلٹ آئے گا آپ کو دو گھنٹے کے بعد دینی ہے جتنے جاتے دیر فولیں گے اتنے ہی جاتا اندر سے اس میں رس بھریں گے تو یہ دیکھیں یہ آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ فول چکے ہیں اچھے سے اور میں ابھی آپ کو ایک کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے سوفٹ بنے ہیں تو دیکھیں سائز میں تھوڑے چھوٹے ہیں کیونکہ میں نے اس میں سوڈا وگرہ نہیں ڈالا ہے لیکن ٹیسٹ میں کچھ بھی پرک نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بڑا چاہیے تو آپ بال کو زیادہ بڑا بنا لیجئے اور دیکھیں اچھے سے دب بھی رہے ہیں یعنی کڑا بھی نہیں بنا ہے یہ تو آپ اس طرح سے بنا کے اسے رکھ سکتے ہیں گھر میں سب کو بہت ہی پسند آئے گا بچے کو بھی بڑے کو بھی اور اسے آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی تو جو نئے لوگ ہیں یعنی کی نیو کمر ہیں کچھن میں ان کے لیے پروسس بہت ہی اچھا ہے اور جو ایسے بھی رگولر ہیں میرے جیسے ان کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے کیونکہ میں نے نہ جیادہ لنبا پروسس میں بتایا آپ کو تو دوستو میں نے تھوڑا سا گارنش کر دیا اسے پیستے سے باقی یہ ایسے ہی بہت خوبصورت ہے دوستو اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے چلی ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہلی لائک اور بیٹی فلائک چلی ملتے ہیں